بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل کریں گے خبریں بھی شامل کریں گے اور اپنے مہمانوں سے بھی ملاقات آپ کی کرائیں گے لیکن سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں آج کی اچھی بات سے اما بعد میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں میری بہنوں خوش نصیب کی خوش نصیب کی پانچویں علامت یہ ہے وَقَسْرَتُ الْحَيَا جِسْمَنِ کامل درجے کی حیاء موجود ہو جس میں کامل درجے کی حیاء موجود ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاء ایمان کا شعبہ ہے جس کے اندر حیاء آگئی اس کے لیے ایمان کے باقی شعبوں کو زندہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کو حیاء کی نعمت عطا فرمائے وَآخَرُ دَعْوَانَ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ آمین سم آمین یہ تھی جی آج کی اچھی بات اور ایک اور اچھی بات شہر لاہور میں ہم نے کل دیکھا جی لاہوریے پر جوش نظر آئے میچ دیکھنے کے لیے گئے اور پھر جو چھوکو چھوکو کی بہار اور پھر جو سٹیڈیم میں حلہ گلہ تھا آوازیں کی لاہوریے جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے تھے اور جی ماچ جب لاہور کلندر جیت گئی تو پھر سٹیڈیم کا جو جوش و جذبہ وہ واقعی دیدنی تھا خیر جی سب سے پہلے ہم آغاز کر لیتے ہیں ماچ کے حوالے سے ایک ایک کومنٹ اپنے ریپورٹر سے میں لوں گی ہمائے سٹوڈیو میں کیسے کھوکو صاحب اور علی رامیان مورود ہیں اسلام علیکم والاکم السلام کیا حال چلے آپ کے کھوکو صاحب ماچ کیا رہا کھنکا بلکو زبردست رہا ہے شہریوں نے میچ سے بڑا انجائے کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے میچ ہونے چاہیے وہ کمال کیا رہا تھا اس میں واقعی وہ احساب شکن ایک میچ تھا اور آخری اور میں ایسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ گین جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے یا لاہور کی طرف لیکن جو آلاسٹ پہ دو آؤٹ ہوئے اور انڈ پہ انہوں نے کیچ پکڑا اس سے پھر لاہوری ہے پرجوش اور اوپر سے لاہور کا موسم پھر واقعی جی یہ چیزیں ایڈ ہو گئی تھی ایک موسم خوشکوار تھا ایک لاہور جیت رہا تھا دوسرا جی زبردست جو ہے وہ کل کا میچ ہو گیا اور لاہوریوں کی امیدیں علی اب وابستہ ہو گئی ہیں زیادہ لیکن ملتان سلطان جو ہے ملتان سلطان ہو تو نقابل شکست ٹیم چلتی نظر آ رہی ہے تو اس کے بعد اگر لاہور کو دیکھا جائے تو لاہور نے بھی کچھ میچ لوس کی ہیں لیکن ہماری توقعات پہ ہیں کہ لاہور کم از کم جیتے ضرور تو کیونکہ دوسری دفعہ یہ فائنل میں پہنچ رہا ہے اور وہ بھی ملتان بھی دفاعی چیمپئن آگے سے تو مقابلہ تو ان کا سخت ہوگا لیکن جو ملتان سلطان کی ٹیم ہے اس کی طرف پوائنٹ سکورنگ کیونکہ زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے اس پی ایسلت سیمن میں بہت زیادہ اچھا پرفارم کی ہے چلیں جی ہم نے جہاں پر میچ کی بات کی جہاں پر لاہوریوں کی انجوائمنٹ کی بات کی اور آوازیں تھی بات لوگ کی بہت ہی شدید بارش تھی اب اگلے چوبیس گھنٹے کے حوالے سے کیا پردکشن کی گئی ہے کیونکہ شہر میں بارش اور میچ دو اکٹھی چیزیں ہیں تو ہم چلتے ہیں مائدہ کے طرف جی مائدہ بتائیے موسم اس وقت کیسا ہے اور پردکشن کیا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے حوالے سے جی بلکل ہے نا شہر لاہور کے موسم یہ بات کر رہے تو شہر کا موسم جو آئے بہت ہی خوبصورت ہے کل رات ہونے والی ہلکی بندہ باندی نے شہر کے موسم کو مزید خوبصورت کر دی ہے آج کیونکہ ویکنڈ ہے تو ہماری شہری جو ہے وہ گھروں میں بھی اور باہر نکل کر مزے مزے کی کھانوں کے ساتھ جو ہے وہ موسم کو خوب انجوائے کر سکتے ہیں بارش کے امکانات میں کم ہے موسمیات کے جانب سے آج پچاس فیصد ظاہر کیا جا رہے ہیں اور جیسے ہی موسم تبدیل ہوا سردی کی شدت میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے تو دوسری جانب شہر کے اور کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو جہاں اس کا گراف بہت اونچا دکھائی دے رہا تھا تو آج جو ہے اس کے گراف میں بھی کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے شہر کا اوور آل کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ایٹی ایٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جو ہمارے شہریوں کے لیے آج کافی قطرے بہتر ہے اور اسی کے ساتھ موسمیات کے جانب سے مجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ آج تیرہ ڈگری سینڈی گریڈ اور کم سے کم جو ہے آرٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ہوا میں نمی کی تناسب کی بات کے لیے تو ایٹی تھری فیصد وہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے بارشوں کے تحال چاس فیصد امکانات آج ظاہر کیے گئے ہیں کیونکہ آج جو ہے ویکنڈ بھی ہے تو ہماری شہری موسم کو خوب اچھے سے جو ہے وہ انجوائے کرتے بھی نظر آئیں گے اور اسے کے ساتھ تیرہ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے جو ہے وہ تھنڈی ہواہیں بھی چل رہی ہیں جو شہر کے موسم کو جو ہے وہ خوب اور مزید بہتر کرتی بھی نظر آ رہی ہیں جی تینک تو سو مچ مائدہ آپ نے ہمیں موسم کی صورتحال سے اپ ڈیٹ کیا جی اب ہم آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف چلتے ہیں مہنگائی کے ستائے لوگوں کے لیے ایک اور بری خبر ہے یکم مارچ سے دودھ تیس روپے اور پیٹرول ایک سو ستہ روپے ہونے کا خدشہ ہے شہر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تیاریاں ناؤھ اور ساؤھ ڈسٹرک بنانے کی تجویر شہر کے دو ہسپتالوں میں ٹھواما سینٹر بنانے کا فیصلہ مہکمہ سے ہسے بجٹ نکالنے کی تجویر اور سوئی نورڈرن گیس کمپنی مالی بہران کا شکار نورڈرن گیس کے ڈیلی ویڈیز ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوریز پہلی خبر کے طرف بڑھیں گے اور ہر روز ہر روز سمجھ نہیں آرہی کہ ہو کیا رہا ہے آپ کو پہلی خبر ہی مہنگائی کی ملتی ہے یعنی دن کا آغاز ہم آپ سے کہتے ہیں خوشگوار کریں تو یہ بلکل خوشگوار آغاز نہیں یہ تو پریشان ہی کر دیتا ہے کھوکر صاحب آپ سے آغاز کر لیتا ہے بلکل دودھ کی قیمت جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ بڑھنے کا یکم مار سے بڑھنے کا امکان ہے یا فیصلہ ہو گیا ہے یا اس والے سے جو خدشہ ہے میں کہتا ہوں کہ دودھ کی قیمت تو دودھیوں نے بڑھا دی ہے دودھ جو گوالا ہے انہوں نے قیمت بڑھا دی ہے میرے گھر میں جو دودھ آتا ہے وہ بھی انہوں نے بھی قیمت بڑھا دی ہے اور تمام جو دودھ کی قیمت بڑھ گیا اور خاص طور پر جو پٹرل کی قیمت بڑھنے لگی ہے یہ خوفناک ہے جب کیونکہ پٹرل کی قیمت بڑھتی ہے تو تمام اشیاء کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ تمام ڈالوں پر سمزیوں پر ہر چیز پر لوگوں قیمت بڑھا دیتے ہیں یہ بڑی خوفناک بات ہے دنیا میں اس وقت حکومت پنجاب پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پر سعودی رب کے ساتھ راپتہ کرے سعودی رب ہمارا مخلص دوست ہے اس سے سستا تیل لیا جائے اور اس سے بارٹل سسٹم کے طرح جہاں پر تیل لیا جائے تاکہ تیل سستا بام کو دیا جائے اور امران خان کی حکومت کی سب سے بڑی نکامی کی وجہ یہ ہے کہ مگائی مگائی گناوات مسئلہ یہ ہے کہ اب رشیہ اور یوکرین کے اندر ایک جنگ چھڑنے سے آپ کا جو عالمی منڈی میں تیل ہے اس کی قیمت ونکونٹی فائی بیرل ڈالر جو ہے فی ڈالر وہ آپ جانے لگی ہے تو اس سے پیٹرول یہ تو ایک سو ستر پی آپ بتا رہے ہیں جو معاشی ماہر ہے وہ تو بتا رہے ہیں کہ دو سور پر لٹر تک جا ستا ہے اور جب آپ کے پیٹرول کی قیمت دو سور پر تک جائے گی تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ہر چیز جو تیل سے جڑی ہے وہ مہنگی ہوگی یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کونسی چیز علی تیل سے نہیں جڑی کیونکہ ہر چیز جو ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی ہر چیز میں ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے تو ٹرانسپورٹ کے لیے تو پھر خرچہ آئے گا تو اس کے بعد چیزوں میں قیمت بڑھے گی اور جہاں تک آپ یہ جو دودھے والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم دودھ فری لٹر جو ہے وہ اب بڑھانے لگے قیمت اس کے ان کی بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ اب جو چارہ ہے چارے کی جو کاشت ہے اس پہ لاغت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے نا کیونکہ مہنگائی بڑھی ہے تو مہنگائی بڑھنے سے اچھا ابھی ایک ہفتہ پہلے کہا کہ جی گرائنڈنگ کی مد میں ہم نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کرنا ہے ہم اب کہیں دی وہ بھی اپنے رائٹ پہ ہیں کیونکہ ان کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ انہوں نے بھی جو ہمیں اپنے جواز بتائے بلکل ٹھیک بتا رہے تھے اب یہاں پہ گوالے بھی جو جو جواز بتا رہے ہیں ٹھیک بتا رہے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا بھی حکومت جو جواز بتا رہی ہے ٹھیک بتا رہی ہے مجھے صرف اس تمام صورتحال میں اس عام آدمی بجارے پر ہم لوگ خود متاثر ہو رہے ہیں خود متاثر ہو رہے ہیں آپ کی سینڈریز جو ہی کی وئی ہے ہر روز کی مہنگائی جس کی قیمت نہیں بڑی تو جو سرکاری ملازم فاقی قومت نے تنہائیں بڑھا دی ہیں تو پنجاب حکومت کو بھی چاہیے حکومت کو چاہیے بڑے آرام سے حکومت بان جائے گی مجھے صرف یہ بتا دیں پندرہ فیصد انہوں نے ڈسپیریٹی لاؤنس دے دیا پنجاب حکومت کو بھی چاہیے جو ملازمین ہیں ان کو پندرہ فیصد ڈسپیریٹی لاؤنس دے کھوکر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے آپ کو اپنے جو سیلی ویجز ہیں وہ بڑھانی پڑے گی چاہے وہ پبلی سیکٹر ہو یا پھر پرائیوٹ سیکٹر ہو مجھے صرف علی یہ بتا دیں مزدور کی تنخواہ کتنی ہے مزدور کی جو مہانہ لیبر ڈے پہ آپ سی ایم صاحب کی گفتگو سنتے ہیں مزدوروں سے اظہارے یک جہتی کیا جاتا ہے چلیں جی وفاقی حکومت نے بڑھا ہی پنجاب حکومت بھی بڑھا دے ایک مزدور جس کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے جو دودھ بھی نہیں افوڈ اپ کر سکے گا جو ماہ مبارک میں فروٹ پھلک کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا یہ تو واحد مہینہ اور پاکستان میں تو ویسے بھی ہم ہر چیز مہنگی کر دیں پوری دنیا میں سستی ہوتی ہے آٹا چینی نہیں مزدور ایک جانا آٹا چینی نہیں جو ماہینہ اور رسیہ میں جو فائٹ ہو رہی ہے اسی وجہ سے گندم کا ریٹ پلس ہوگا بلکل گندم کا ریٹ بڑھے گا گندم کا ریٹ بڑھنے سے آٹے کی کیمت بڑھے گی تو مجھے بتا دیں وہ مزدور جس کی تنخواہ مزدور کی پنحہ سرکاری سطح پر پوچھنے کہ سرکاری سطح پر اس کی مہانہ عجرت دیلی مقرر کیے گمہنے وہ آٹھ سو چا سو پر ہے اس کو دیتا کہوں نے آٹھ سو چا سو پر ہے اس پر امدر آمد ہی نہیں ہوتا گندم نے مزدور کی اجرت بائیس دار پانچ سر پیر مہینہ مقرر کی ہوئی ہے جو لیکن اس کو دیتا ہے اس کو ملتے گو نہیں اور اس نے دیتا ہے اس پر امدر آمد ہی نہیں ہوتا اب گندم نے ایک نئی تجویز کیار کیا کہ جو مزدور ہے اس کی کام از کام اجرت مہانہ وہ پچیز دار پر کر دی جائے اور کام از کام ڈیلی جو اس کی ویلجز ہے وہ بارہ سو رپے کر دی جائے لیکن اصل میں گورنمنٹ نے اگر کار بھی دیا نوٹکیشن کار بھی دیا تو نوٹکیشن ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا گورنمنٹ کو اپنی ریلیف سبسری ان کو بڑھانی پڑے گی کیونکہ مہنگائی بہت اوپر جائے گی اب چیزیں بہت مہنگی ہونی ہیں لیکن ان کو ایسے طبقے کے لیے جیسے انہوں نے احساس پروگرام کے تحت کوشش کی کہ جو اشیاء خورنوش ہیں وہ کم قیمت پر ان لوگوں کو مل سکے اسی طرح ان کو ایک ریلیف کے شعبے کے اوپر بہت زیادہ بجٹ خرچ کرنا پڑے گا اگر یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے خاص طور پر میڈل میں نہیں تو جو غریب مزدور طبق ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے جو عام استعمال کی چیزیں ہیں وہ ان کو سستی کرنے پڑے گی اور اس کے لیے اپنا ریلیف کا جو سبسڈی کا بجٹ ہے وہ بڑھانا پڑے گا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی کیونکہ چیزیں مزید مہنگی ہو نہیں ہیں ابھی تو یہ ایک سو ستر پر لیٹر ہے دو سور پر لیٹر تک پیٹرول جب جائے گا آپ کو لگ پتا جائے گا کہ چیزیں کتنی مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ ہر چیز تو ایک پیٹرول کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں بجلی مہنگی ہو جائے گی بجلی مہنگی ہو رہی ہے جو قرائے ہیں جہازوں کے بڑھ جائیں گے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور جب بجلی مہنگی ہو گی سب چیز مہنگی ہو جائے گی رسیہ نے اپنی فضائی حدود بند کرتی ہے ٹھیک ہے مختلف کانٹریز کے لیے اور اس کے بعد یکرین کے اوپر بھی فضائی حدود جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تو اس سے عالمی سطح پر ایک افیکٹ پڑے گا اور اس کا افیکٹ پاکستان پر ضرور رہے گا اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ جو یکرین اور رشیہ کی فائٹ ہے اس سے تو بہت زیادہ ایک عالمی سطح پر ایک کہہ جو ہے نا وہ آنے والا ہے توفان صاحب برپا ہو جائے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مہنگائی ہے چیزیں جو یہ عوامل جو مل جائیں گے یہ مزید جو ہے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں اگلی خبر بھی ڈسکس کریں گے اب یہ سلسلہ تو ہر روز ہی رہنا ہے ہر روز ہی ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہر روز اس میں چیزیں کیونکہ آڈ آن ہوتی جا رہے ہیں شہر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی جو تیاری کی جاری ہے اس کا مقصد کیا ہے اس سے کیا ہوگا پلاننگ کیا ہے اور یہ کب ہوگا اس پر بات کرتے ہیں بریک لینگ کے جوائن کریں گے آپ کو بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید خبر ہے جی شہر کو دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کرنے کی تیاری کی جاری ہے نورڈ اور ساؤڈ ڈسٹرک بنانے کی تجویز ہے علی کیسے دیکھتے اس تجویز کو یہ تجویز تو کافی دیر سے چل رہی ہے شباشل کے دور میں بھی لہور کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا پلان بنایا تھا کہ انتظامی دور پر یہاں پر دو جو ہیں وہ ڈیپٹی کمیشنر ہوں اور دو ڈیپیوز ہوں تاکہ جو عوامی مسائل ہیں ان کو بہتر انداز سے تقسیم کیا اور ضرورت بھی ہے کیونکہ کراچی کی طرز پر یہ لاہور کو تقسیم کر رہے تھے دو ازلا میں نورڈ اور ساؤڈ جو بنا کر لاہور سٹی تو اس میں نئی تحصیلیں جو لگا کر بنا کر اس کا جو منیجمنٹ کا سسٹم اس کو مزید اپ گریڈ کیا جائے لیکن سوالیہ نشان یہ کہ اب تک یہ صرف کاغذوں کی حد تک کیوں مہتر ہو رہے ہیں اس کو آگے کیوں نہیں بڑھایا یہ گرمنٹ آئی ہے تو وزیرالہ پنجاب عثمان بزداز صاحب نے بھی کوشش کی کہ جناب کہ ہم لاہور کو دو ایسروں میں تقسیم کر دیں اور انہیں کے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ جو ہے وہ بھی بنایا لیکن ٹیکنیکل ورکنگ گروپ اب تک کی جو تجاویز ہیں پرپوزلز ہیں اس میں کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی سب وہی پرانی چیز ہیں اب یہ کہہ دینا ہے کہ چار نئی تحصیلیں ہم اس میں شامل کر رہے ہیں آپ نے اگر تحصیل شامل کرنی ہے تو آپ فوری طور پر اس پر عمل درامت کریں کیونکہ آپ کو بجٹ چاہیے اثر مسئلہ بجٹ کا اگر پنجاب کو بجٹ دے بلکل اس سوالے سے یہ بتاؤں کہ اگر تو اس کا مقصد جو لاہور کو دو ایسروں میں تقسیم کرنا عوام کے مسائل حل کرنا ہے تو یہ ایک اچھا قدم ہے لیکن اگر اس سے بیروکریسی کا حجم بڑھ جائے گا جہاں ایک ڈی سی بیٹھتا ہے وہاں دو ڈی سی بیٹھیں گے ہوگا یہی کھوکر صاحب ایک ڈی پیو بیٹھتا ہے وہاں دو ڈی پیو بیٹھیں گے جہاں پولیس کے افسر جو ہے بیس بیٹھتے ہیں وہ چالیس ہو جائیں گے سیول افسر جو ہے بیس بیٹھتے ہیں وہ چالیس ہو جائیں گے اور افسروں کی گاریاں افسروں کے دفتر بن جائیں گے تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ملے اصل فیدہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملے عوام کو ریلیف ملے تو پھر یہ اچھی بات ہے یہ ایک اچھا قتم ہے اس کو دو ازلا میں تقسیم کر دینا چاہیے لیکن خوکر صاحب کا پوائنٹ ہی کہ اگر آپ ان کو دو حصوں میں کر کے اپنی انتظامی مشینری بڑھا لیں گے مسائل جون کے تو رہیں گے لیکن اس میں یہ نہیں کہ صرف آپ نے ایکسپینڈیچر بڑھانا آپ نے ریونی جنریشن بھی کر دینا ہے کیونکہ جب آپ نے دو ازلا میں تقسیم کرنا ہے تو ہر زلے کے لیے ایک ریونیو کا ٹارگٹ دیا جائے گا اب کم از کم پراپٹی کے حالے سے اگر دیکھا جائے تو آٹھ ارب روپے کی سالانہ انکم کا ایک ٹارگٹ اچیو کرتی ہے لاہور کی انتظامیہ تو اس میں یہ پھر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس میں مزید انکریز کریں گے کہ لاہور کے اگر ایک زلہ ہے تو اس میں ڈیپٹی کمیشنر کو ٹارگٹ دیا جائے گا آپ نے یہاں سے چھ ارب روپے کی ریونیو کلیکشن کرنی ہے تو اگر وہ ریونیو وہاں سے جنرلیٹ کرتا تو پھر آپ کو ایکسپنڈیجر سے کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنی آمدن وہاں سے کمار ہے تو جب یہ دو ازلا میں تقسیم کریں گے تو آپ کو ریونی جنرلیشن آنا اچھی خاصی آئے گی کیونکہ پھر آپ کی مینجمنٹ کی نظر جو ہے وہ ہر کونے پر ہوگی اب ایک ڈی سی بٹھا کے ایک چند لوگ بٹھا کے آپ پورے زلے کو نہیں دے سکتے آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے بلکل ایسی پھر آپ کی پولیس جو ہے وہ بھی ڈیوائیڈ کریں گے دو ڈی پیوز ہوں گے ہر ڈی پیو کا اپنا ایک زلہ ہوگا وہ اپنے زلے کا جواب دے ہوگا اور وہاں پر پولیس کے جو ایس پیز ہیں اور ان کے ساتھ جو ڈیپٹی سپریڈنڈنڈنڈ ہیں ان کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی تو آپ کو کرائم کو کم کرنے کے حوالے سے اس کی ریشو کو کم کرنے کے لئے آپ کو ٹائم ملے گا بلکل تو یہ ضروری ہے کیونکہ آپ کی عبادتی بہتر چکا ہے بہتر جا رہا ہے آپ کے کرائم کی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے صحت سہولیات آپ کے ڈیوائیڈ ہو جائیں گی بلکل ہے تو تھالکس کو ملے ڈیوائیڈ کر دیں بلکل ایجوکیشن کی دو تھاریاں بن جائے گی ہیلتھ کی دو تھاریاں بن جائے گی دو نئے زلے بننے سے دو زلہ کونسلیں نئی بنے گی اور ایک زلہ کونسل لیدہ ہوگی اس کا پھر دسٹنگ جو میر ہوگا زلہ کونسل کا وہ لیدہ لیدہ ہوگی یہ ایک لمبا چوڑا پلان ہے لیکن اس پلان کا مقصد جو ہے وہ عوام کو رلیف ملنا چاہیے اگر عوام کو رلیف نہیں ملتا بیورکریسی کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی فیتح نہیں بلکل ایسے یہ اچھا جی یہ تو ہمارے پاس خبر تھی شہر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے حوالے سے اب شہر کے دو ہسپتال میں ٹراما سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مہکمہ سیحس سے بجٹ نکالنے کی تجویز کتنا ضروری ہے یہ ٹراما سینٹر بننا اور جو بجٹ نکالنے کی تجویز ہے اب اس پہ کیسے عمل درامت ہوگا جی بلکل اس حوالے سے یہ ٹراما سینٹر بننے اچھی بات ہے پہلے اس کے سروسرہ سبتال جو ہے وہاں بھی ٹراما سینٹر بنانے گیا تھا لیکن اس حوالے سے جناس سبتال میں اب ٹراما سینٹر بنانے جا رہا ہے اور ایک جو یہ عرفہ کریم جاور ہے اس کے ساتھ ایک ٹراما سینٹر بنانے جا رہا ہے اس کے لیے وہاں پہ ٹراما سینٹر نہیں ہوگا وہاں پہ اب ہوسپیٹل بنے گا ہوسپیٹل بڑھنے سے بجٹ جو ہے انہوں نے مانگا ہوا ہے میکمہ سپیشلی جیلت کیا ابھی تک ان کو بجٹ نہیں بیر رہا لیکن حکومت کے پاس بجٹ تو ہے نہیں ہے پیسے ہے نہیں ہے اس حوالے کیسے بنے گے آپ دیکھیں انہوں نے لاہور شہر میں جنرل اس حوالے بھی بننا تھا اس کا ابھی تک مسئلہ ابھی تک کچھ گرونڈ ورک نہیں ہو سکا اس کا ابھی تک وہ دنمیان میں کاغذوں کی آتا کیا ہے نئے اس حوالے گورنمنٹ بنا رہی ہے نئے ٹراما سینٹر بنا رہی ہے نئے میو سپتال کا جو کچھ ڈپارٹمنٹ تھے ان کو اپگریڈیشن کر رہی ہے اپگریڈیشن کر رہی ہے لیکن ابھی تک بجٹ نہیں بار رہا اور جو میکمہ سپیشلی جیلت کیا رہا وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے لیکن پراجیکٹ بہت زیادہ شروع کر رہی ہے اور حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ جب حکومت جانے لگتی ہے نا تو جاتے جاتے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پراجیکٹ شروع کر دیتی ہے اور تاکہ ان پر اپنی تختی لگ جائے اور ان پر دس فیصد پندرہ فیصد بجٹ جاری کر کے وہ پراجیکٹ شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ جو اگلی حکومت آئے گی وہ نوے فیصد وہ بجٹ لگا کر مکمل کرے گی اور کریڈٹ جو ہے نا پچھلی حکومت کو چلا جائے اس والے سے بھی یہ گورنمنٹ کی کوشش ہوگی اس طرح کا پراجیکٹ شروع کرے میں کہتا ہوں کہ جو پراجیکٹ شروع کیا جائے اس کو مکمل بھی کیا جائے اور مکمل اسی سال ہوننا چاہیے اس کو اگلے سال نہیں جانا چاہیے پراجیکٹ کو دیکھیں پراجیکٹ کی یہاں پہ جو یہ ٹراما سینٹر ہے اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ٹراما سینٹر کے لیے آپ کو بہت زیادہ بجٹ چاہیے کم از کم انیس بلین کا ایک ایسٹی میٹ لگایا گیا تھا اگر پہلے ہم اس کے دو پہلو دیکھیں اگر پراجیکٹ کو دیکھیں تو پراجیکٹ بہت اچھا ہے جو ہماری ہسپتالوں کے اندر ایمرجنسی کی صورتحال ہے وہ بہت نکارہ ہو چکی ہے اس میں آپ کو اپنی جو ایمرجنسی ہے ایمرجنسی بلوک ہے ٹراما سینٹر ہے وہاں پہ ان کو وسیع کرنا پڑے گا کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے سرسلہ اسپیٹل اور جناہ اسپیٹل میں اس کا یہ پلان بنایا گیا اور پلان بنانے کے بعد اور فنانسی دیپارٹمنٹ نے یہ ایک ابزرویشن لگائی کہ یہ جو آپ نے ٹراما سینٹر کا پلان بنائیا ہے اس کا بجٹ کہاں سے آئے گا کیونکہ یہ آپ کے موجودہ جو کرنٹ فنانشلی ایر ہے اس کے بجٹ میں اس کو ایلوکیٹ نہیں کیا گیا تو اس کے لئے سپلیمنٹی گرانٹ کا جو ہے وہ سہارا لیا جاتا ہے تو اس پر فنانسی دیپارٹمنٹ نے یہ ابزرویشن ریز کی کہ آپ سپیشلیز ہیلتھ کے دیپارٹمنٹ اپنے پروجیکٹس کے اندر جو ان کا ایک ای ڈی پی اینور ڈیویلمنٹ پروگرام ہے ایٹی بیلین کا اس میں جو سلو مومنگ سکیمز ہیں وہاں سے یہ بجٹ نکالے کہ جو لاہور کے اندر اگرسوس طرف تار کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس پر توجہ گرمنٹ نہیں دے رہی اس کا فنڈ نکال کر ان کو دیا جائے تو یہ دیکھا جائے تو ضروری بھی ہے کیونکہ آپ کی امرجنسیز میں رش بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور وہاں پہ سہولیات جو تیبی ہیں وہ آپ کے جو الات ہیں وہ بھی اس طرح کے نہیں ہیں تو اس میں جو ایکوپمنٹ آپ نے لینے اس کے ساتھ آپ نے اپنا جو بلوکس ہیں ان کو وسیع کرنے کیونکہ بیڈز کا اضافہ ہونے تھا بیڈز کا اضافہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے بجٹ اگر آپ ہیلتھ کے پروجیکٹس سے نکال کر ان کو دے رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے لیکن آپ کسی اور سلو مومنگ سکیموں سے نکالیں کیونکہ ہیلتھ کا بجٹ جو ہے وہ اس کو کٹ نہیں لگانا چاہیے آپ نے بلکہ صحیح کہ اب یہ بہت ضروری چیزیں ہیں لیکن یہ معاملات ہم جب شیئر کرتے ہیں نا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کچھ ہونے جا رہے ہیں تو یہ بھی واضح کر دے جلدی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے جب بجٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر ایسے کیونکہ گورنمنٹ تو گراؤنڈ بریکنگز کے اوپر فوکس کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کا ٹائم کم ہے تو گراؤنڈ بریکنگز کر کر بس لوگوں کو بتا دیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں آپ نے لاہور کا جو گلاب دیوی انڈر پاس بنائے اس کا حالات دیکھ لیں اور میں اس کا اپرووڈ ڈیزائن دیکھ رہا تھا نا اس کی تصویر کچھ اور تھی اور جو ایکچول ہمارے پاس بنائے اس کی تصویر کچھ اور ہے بلکل میں تو دیکھ کر رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو آپ نے مکمل کیا بھی نہیں ابھی تک تصویر میں دکھایا گیا کہ وہ کتنا جگ مگار ہے اور آپ کو رات کو آپ سفر کر کے دیکھیں اور یہ لوگ اس بات کو آن کریں گے جنہوں نے اس کی ایکچول تصویر دیکھی ہوگی نا پروجیکٹ کی اپروو کی تو اس میں اور اس میں فرق نظر آئے گا جگ مگانہ دور کی بات ابھی تو وہاں سے گزرے تو دھول مٹی ہے اپنی لینز نہیں بنائی ہوئی اپنے سائٹ پر لینز نہیں لگائی ہوئی لوگوں کو بتایا ہی بس اتنا تھا کہ آپ نے انڈر پاس کو اپن کرنا ہے وہ ہو گیا اب اوپر ہوسپٹلز ہیں وہاں سے ایمبولنس خزر رہی ہیں اللہ کہیں ہمارا شیرہ والا فلائی آور یہ شاکام فلائی آور وہ مکمل ہو جاتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے بسکل آپ نے صحیح کہا اور وہ ابھی کیونکہ کام کے دوران ہی وہاں پر اتنا ٹرافک کا مسئلہ بنے اور اگر وہ مکمل نہ ہوا ابھی کالو سنگیہ والا جو شروع کیا ہے وہ بھی بڑا اچھا قدم ہے کم کم شرق پر کے لوگ جو ہوتا ہے شیخ پرہ لوگ جو جاتے ہیں ان کو ایک اچھا رلیف ملے گا خوکہ سب کام اچھے ضرور ہوتے ہیں لیکن کام کو جلدہ جلد مکمل کرنا بھی آپ کی پروری کیونکہ چاہیے مکمل کرنا وہ جو عذیت برداشت کرنی پڑتی ہے اور پھر جو اس میں سے مسائل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ پھر لوگوں کے لیے وبالے جان بن جاتے ہیں بریک کا کا جا رہے ہیں ناظرین بریک لیں گے بریک کے بعد اگلی خبر پر آئیں گے ہمارے ساتھ ہی رہے گا خوش آمدید کہیں گے سوئی نورڈن گیس کمپنی مالی بہران کا شکار ہے نورڈن گیس کے ڈیلی ویجز ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ساری فین کی مشکلات اپنی جگہ ان کی تو اپنے مرسائل حل نہیں ہو رہے ہیں علی کیا کہیں گے پہلی خبر سے اٹھا کے آپ پھر نیچے آکے دیکھیں پہلی خبر میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرح آپ ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکنیوں سے نکال رہے ہیں بالکل حالانکہ کیونکہ یہ ایک وفاق کا ادارہ ہے تو اس میں کو چاہیے کہ اپنا ریونی اتنا جنریڈ کریں کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے ملازمین کو نکالنے کی اگر آپ ملازمین کو نکالیں پھر کام کون کرے گا سوالی نشان تو یہ اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں نئی پبندیوں پر نئے جو بھرتیاں اس پر پبندی آئید کریں گے تو پھر کام کس سے چلائیں گے آپ پہلے ہی خسارے میں جا رہے ہیں اپنا ریونی جنریشن نے آپ کو بڑھانا چاہیے اس کے لیے آپ کو ایچار کی ضرورت ہوتی ہے آپ کا ایچار سٹرون ہونا چاہیے آپ ڈیلی ویجز ملازمین کو رکھ کر ان کا کنٹریکٹ اس میں ایکسٹینشن نہیں کرتے اور ان کو ریگولر بھی نہیں کرتے تو پھر وہ کام آپ کو کیسے کر کے دیں گے دوسرا آنہ اگر یہ آپ ڈیلی ویجز ملازمین کو فارق کر دیں گے تو یہ جا کر کرائم کریں گے اور وہ ہو رہے اور سٹریٹ کرائم کریں گے گھروں میں چولے باندھ ہو جائے گے بروزگاری ہوگی خود کشیاں کریں گے ان کی فیملی ڈیسٹرب ہوگی بچوں کے سکول نہیں جا سکیں گے بچوں کی فیسے کان سے دیں گے بچوں کے گھر کان سے چلیں گے اور اس والے سے اور پھر سٹریٹ کرائم کریں گے فراڈ کریں گے دھوکہ دیں کریں گے اور جلی دو نمبر کام کی طرف چلے جائیں گے میں یہ نہیں کہا تھا وہ کامی کریں گے وہ دو نمبر کام کی طرف چلے جائیں گے وہ یہ غلط لین پر چلے جائیں گے تو اس لیے کہ کورومنٹ کو یہ سوئی گیس کو چاہیے کہ فوری طور پر اتنے زیادہ ان کے پہلے سوئی گیس کا ٹارف ہے اتنے ان کی ریکووری ہوتی ہے اتنے ان کے بل آتے ہیں جو لوگوں وصول کا جمع کراتے ہیں اور اس کے باوجود اتنا ریونیو ہوتا ہے تو یہ ڈیلی ویجز ملازم کو دیتے کیا ہے پچیزار پیہ ہمیں نہیں کتنا اور پچیزار والے کو بھی فارق آ رہے ہیں جبکہ لاکھوں روپے مانتناہ والے سوئی گیس میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے گھرگے جو ہیں ان کو فارق کریں بلکل ایسے ہی ہے ان کو فارق کریں چھوٹے ملازمین کو نکار رہے ہیں بچہ پھر ہم کہتے ہیں یہ چھوٹے ملازمین جو ہیں یہ اس طرح کے کاموں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں کہ گیس سوری کروا رہے ہیں یا پھر کمپنی کے اندر کے معاملات جو ہیں ان میں گھپلے ہو رہے ہیں تو یہ چھوٹے ملازمین پھر یہی وجوہات ہوتی ہے نالی کے اس طرح کے سکانڈل سامنے آتے ہیں انہوں نے تمہار کیتی ہیں پچیز سے پینتیس ساڑ مہنگائی کے سطح پر پہنچ چکی ہے ہم نے تو پہلی خبر میں ریلیٹ کر لیا تھا نا ڈیلی ویج اس پر تو اگر آپ اس کا موازنہ کریں گے تو پھر یہ لوگ اپنا سیکنڈ سورس میں کوئی نا کوئی استعمال تلاش کریں گے پھر تو انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے کیونکہ مہنگائی کے تناسب سے آپ کا جو ایک گھر کا خرچہ ہے مشکل ہو چکے بلکل ہے پچیز پینتیس ہزار میں پھر آپ کو سیکنڈ سورس کا استعمال کرتے ہو پھر وہ کرپشن کی طرف جائے گا اور اس میں جانا ہے اور کرپشن کی ریشو آپ کو پتا ہی کتنی بڑھ چکی ہے ترانسپرینس انٹرنیشنل کی رپورڈ میں بتا دیا کہ موجودہ دور حکومت میں انڈیکس کتنا اوپر گیا ہے بلکل لیکن مختلف محکمو کے اندر جو ایک ریٹ مقرر تھے نا آنا وہ ریٹ اب بڑھ چکے ہیں اچھا اب یہ کمپنیاں تو پھر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیونکہ اب یہ کمپنی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پوبلک سیکٹر کمپنی ہے تو اس کے لئے گورمنٹ کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں اگر گورمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی تو پھر یہ اپنا تارف پڑھائیں گے اس کا واحد دال جو ہے وہ اپنی پلفریج جو ہے چوری جو گیس کی ہے وہ روکے اور جو جیلی گوست کنیکشن دی ہوئے گیس کے وہ روکے چوری روکے اور میکمے کے اندر جو کرپشن ہے وہ روکے جو گھر وہ روکے میکمے کے اندر جو پلفریج ہوتی ہے وہ روکے اس کا یہ حل ہے اور ان سب کے بعد اپنے ڈیلی بیجز ملازمین کا آپ جتنا خیال رکھیں گے جتنا ان کو آپ تحفظ ورہام کریں گے اتنا ہی آپ کی کمپنی بھی بہتر انداز میں کام کرے گی بریک کا کہا جا رہا ہے واپس آتے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدیت کہیں گے کہ کون کس کا فیوریٹ ہے علی ابھی کہہ رہے کہ خوکر صاحب کی کونسی ٹیم فیوریٹ ہے کل فائنل ماچ ہونے جا رہا ہے یعنی کہ اب مقابلہ جو ہے سخت ہے اور سب کو پوتا ہے کہ جیت کس ٹیم کی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو you never know کچھ بھی ہو سکتا ہے خوکر صاحب آپ کی کیا لاہور کو سپورٹ کریں گے بالکل لاہور کلندر کو سپورٹ کریں گے آپ کا فیورو پیلے کونسی ہے لہور کلندر جو bigger رجئی ہے شایین فریدی میرے شایین فرید ہے کیوں اس کی وجہ اس کی وجہ کہ جو مقابلت ہے اور Tuka heeft شای ت teeں میں اور اس کی وجہ سے tiveا مورال ملاحبера ہے PER seventy مشکار تک وقت ما شایین فریدی کی کھوکر transferred شای13 ley grass programs frequency season yeah اور جہا خوکر ساب کے فٹ The klar میرزہ لگتا ہے ہےcede فiggle آپ نہیں سپورٹ کریں گے perdحال十 چاہم لاہور کو سپورٹ زور کر رہا ہوں لیکن جو فیوریٹ پلئیر کی اگر بات کریں تو وہ میرا دیزمانی ہے ٹین سیکنڈ ہے ہمارے پاس چلیں جی گوڈ لکھ ہماری ٹیم کے لیے لیکن ابھی آگے جا کے ہم نے بات کرنی ہے لاہور کا چینل ہے ہم تو سپورٹ ضرور کریں گے اور لاہوریے دل دھڑکتے ہیں جی لاہور کے ساتھ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ پس آئیں گے یہی سے ہم نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے ہمارے ساتھ ہی رہی گیا ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے سسے میں سو ناظرین یہ اپڈیٹ سی جو کہ آپ تک پہنچا دی پروگرام کے اس سسے میں ہم بات کرنے والے ہیں ایچ بی ایل پی ایس ایل کے حوالے سے ایچ بی ایل کے خدمات اپنے بینکنگ سیکٹر میں بلا شبہ ایک بڑا نام ہے اور نائنٹین فورٹی سیون سے ایچ بی ایل ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے وہ گروہ کرتا چلا گیا اپنے ساریفین کے لیے سہولیات کو بڑھاتا گیا اور جہاں پر جدید بینکنگ سہولیات کا نام آتا ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ ہم ایچ بی ایل کا نام بھی دیکھتے ہیں ساریفین کی سہولت کے لیے ایچ بی ایل کے جانب سے کیا کیا خدمات انجام دی جا رہی ہیں کس طرح سے ایچ بی ایل اپنے ساریفین کی بہتری کے لیے مزید کوشہ ہیں اس پر بھی بات ہوگی اور ایچ بی ایل اور پی ایس ایل کا ساتھ پہلے سیزن سے اب تک ساتھ ساتھ یہ دونوں نام جڑے ہیں تو پی ایس ایل ہم دیکھ رہے ہیں اب ٹیک پر آ چکا ہے کل فائنل میچ ہونے جا رہا ہے تو ایچ بی ایل پی ایس ایل کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیموں کی کارکردگی میچ کو کتنا کون سپورٹ کر رہا ہے وہ تو لاہوری ہم دیکھ رہے ہیں لاہور کا ساتھی دے رہے ہیں لیکن ایچ بی ایل پی ایس ایل جو ہے اس حوالے سے یہ پہلے سیزن سے اب تک جو یہ جو ساتھ ہے اس کا راز کیا ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہمارے میمان مدودت عارف کرانا چاہوں گی علی حبیب صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ چیف مارکٹنگ ان کمیونکیشن آفیسر ہیں بینک مارکٹنگ اور کارپورٹ افیرز ہیں اپنے میمان کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم السلام علیکم آپ کے وقت کبھی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی میں نے جیسے کہ کہا کہ ایچ بیل ایک بہت بڑا نام ہے بینکنگ سیکٹر میں اپنے ساریفین کی خدمات کی بات کی جائے یا پھر اعتماد کی بات کی جائے میرے خیال سے ایچ بیل سے بڑا نام کوئی نہیں ہے کس طرح سے یہ جو نام ہے اس کو قائم رکھا ہے دیکھئے بہت بہت شکریہ آپ کا جب آپ کسی بھی ادارے کے جیسے آپ نے ذکر کیا بھی کہ ایچ بیل پاکستان میں انیس سو سنتالیس سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے تو جب کوئی ادارہ ایک اتنی طویل عرصے اور مدت کے لیے کسی بھی معاشر کا حصہ ہوتا ہے تو وہ ایک صرف ادارہ نہیں رہ جاتا بلکہ وہ اس کی ایک معاشری لازم و ملزوم حصہ بن جاتا ہے اور آپ اس کی معیشت کی بھی اور اس کی سماجی جو تاریخ ملکی اس کا حصہ بن جاتا ہے مجھے میں اگر آپ سے پوچھوں گا جب چھوٹی بھی ہوں گی بچپن میں بھی آپ نے ایک بینک کا نام سنا ہوگا ایچ بیل بلکہ آپ نے ایک بیلڈنگ کا نام سنا ہوگا ایچ بیل پلازا کی بڑی اوچی بیلڈنگ ہے بلکہ ہم لوگ تمام لوگ ایچ بیل اسی ہی حال میرا بھی تھا تو جب آپ اس حد تک کہ تو آپ معاشرے کا ایک حصہ بن جاتے ہیں اس کو آپ کہنا چاہیے سوشیو اکنومک ہسٹری آف پاکستان کا ایک ایمپورٹن ایلمنٹ بن جاتا ہے یہ دارہ اور وہ یہ بینک سے آگے نکل جاتا ہے بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بینک گوادر سے لے کر گلگت تک کراچی سے لے کر کاغان تک یہ بینک پورے پاکستان پہ محیط ہے 20 سے 25 ہزار لوگ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تیس چالیس لاکھ ہمارا ایک کلائنٹ بیس ہے تو اور ہزار تو اسی لیے اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جہاں خواب وہاں ایج بیل کے پاکستان کے طول و عرض میں جب بھی کوئی انسان اپنے یا شخص اپنے خواب کی تعبیر کے لیے اس کو فائننسی کے ضرورت ہوتی ہے تو ایج بیل کی ذانب ضرور رخ کرتا ہے کہ بھئی شاید میرے خواب پورے ہونے میں ایج بیل بھی اپنا کوئی کردار ادا کرسکے تو یہ بہت ضروری ہے بلکل بلکل اور سارفین کا اعتماد اسی لیے جو ہے ایج بیل کی ہے ہمارے مہمان علی حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایج بیل پی ایس ایل آپ کے کوڈ پہ بھی واضح طور پر منشن ہے بلکل بلکل تو یہ ایج بیل اور پی ایس ایل دونوں کا ساتھ ہم پہلے سیزن سے دیکھ رہے ہیں اس کا راج کیا ہے آئی تنگ اس کا آنا تینکیو آپ نے یہ کیا دوہزار سولہ سے ایج بیل جب پی ایس ایل شروع ہوا ہے تو ایج بیل نے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا بلکہ اور ابھی ہم نے چار سال کے لیے مزید اپنا تعلق بڑھا لیا ہے تو جب وہ دوہزار پچیس تک ہے تو سمجھئے یہ جو تعلق ہے وہ ایک دہائی پہ پورا محیط ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے آپ کو سوال تھا وہ یہ ہے کہ دیکھئے جیسے میں نے آپ سکھا کہ ایج بیل کا جو فلسفہ ہے جہاں قاب وہاں ہے ایج بیل وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں یوت کو جو نوجوان ہیں جو لوگ اپنے کوئی ان کے بزنس کے آئیڈیاز ہیں کوئی بھی ہیں ہم اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے پاس آئیں تو یہ ہمارا ایک تھا کہ ہم بھی یوت کو فروغ دیتے ہیں جب ہم پی ایس ایل کو دیکھتے ہیں تو پی ایس ایل کیا کر رہا ہے پی ایس ایل نے پاکستان میں یوت فل پلیئرز کو لیا ینگ ٹیلنٹ کو لیا اور اس کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کر رہا ہے جس پہ وہ آپ اپنے جوہر دیکھائیں گزرشاہ سات سال میں ساتوان ایڈیشن چل رہا ہے سیزن چل رہا ہے بڑے پلیئرز اس نے پاکستان کو دی ہیں پاکستان کرکٹ کو دی ہیں جو نہ یہ ہوتا پلیٹ فارم تو شایدو پلیئرز نہ سامنے آباتے تو جب یہی پی ایس ایل کا فلسفہ ہے کہ ہم ساتھ آگ بیٹھے اور اس لئے وہ آپ ایج بی ایل پی ایس ایل کر لاتا ہے اور آپ دیکھی رہی ہیں کہ اس نے ملک میں جہاں خواب وہاں ایج بی ایل جہاں فینس وہاں سٹیڈیم یہ دونوں چیزیں کیسے منج کی کیسے بنائیں اور ان کو لے کے ساتھ کیسے چل رہے اس کا یہ کہ قضافی سٹیڈیم میں بیس سے تیس سار لوگ بیٹھیں گے لیکن یہ میچ جو ہے ٹی وی کے بذاری ہے آپ لوگ کے ذریعے یہ کرون لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ماننا یہ ہے اور یہ ہی ہمارا جو سلوگن ہے کہ جہاں فینس وہاں سٹیڈیم کہ جہاں بھی چار لوگ جمع ہو گئے چاہے وہ گھر میں بیٹھ گئے والدین بیٹھ گئے دوست جمع ہو گئے سڑکے کونے پر کئی چائے پیرنے کے لئے بیٹھ گئے گاؤں میں بیٹھ گئے چار لوگ بس وہی سٹیڈیم بن گیا تو آپ کو قضافی سٹیڈیم آنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سار لوگ بیٹھ گئے وہی سٹیڈیم بن گیا اور لاہوریوں کا تو خاصہ ہی ہے مجھے لگتا ہے کل فائنل میچ اگر ہونے جا رہا ہے جو لوگ سٹیڈیم نہیں بھی جائیں گے فیملیز آپس میں کٹھی ہوتی ہیں گیٹو گیدر ہوتا ہے تو ایچ بیل بھی اس چیز کو پرموٹ کرتا ہے کس چیز کو جی یہ جو ہم دیکھتے ہیں لاہوریوں کا جذبہ ہے اور جو بڑی بڑی سکرینز پہ دکھایا جاتا ہے میچ خوشی تو ہوتی ہوگی کہ اگر آپ ساتھ ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں تو ہر جگہ یہ ایک جشنی بلکل یہ بلکہ یہ میں بڑی خوش آئین ڈیولپمنٹ ہے یہ کیونکہ ابھی ہم کووٹ کے اس سے ذرا نکلے ہیں لوگوں نے ملنا شروع کیا ہے تو گزشتہ دو سال تو ہم نے بھی ایچ بیل نے بھی پی سی بی کے ساتھ مل کر کے پاکستان کریٹ بورڈ کے ساتھ مل کر کے جتنے وہ ایس او پیز کے قدر کو فالو کیا لیکن اب جب کہ یہ معاملہ کم ہو رہا ہے اللہ کے شکر ہے کہ کم ہو رہا ہے تو اب ہم بھی لوگوں کو جمع کریں گے ایک میلہ لگائیں گے ایک سجائیں گے تاکہ خوشی آئے لوگوں میں لوگوں کو ایک مزے کی باتیں کریں بلکل اور خوشی آئے مانٹنے سے ہی جو ہے وقت اچھا گزرتا ہے اور میرے خیال سے خوشی آئے مانٹنے کی اس وقت میں بہت ضرورت ہے ہم یہی سے گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے ایچ بیل کا پہلے سیزن سے اب تک کا یہ جو سفر ہے یہ کیسا ہے مزید آگے کیا پلاننگ کی جاری ہے ایچ بیل اور پی اے سل کے آپس میں پلانز کیا ہیں کس طرح سے کھلاڑیوں کا جوش آپ کے شائقین کا جوش اور پھر ساریفین کو ساتھ جوڑے رکھنا پورے پاکستان کو ساتھ جوڑے رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ پلانز ہم نے آگے کے ڈسکس کرنے ہیں کیونکہ کل فائنل ہے لیکن اس کے آگے بھی ابھی بہت ساری راہیں پڑی ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ایکسپلور کرنا ہے ہم بات کریں گے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد آتے ہیں ایچ بیلکم بیک ایسا پہلے سیزن سے اب تک کا سفر جو ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں مزید آگے آپ نے بتایا کہ ایک دہائی مکمل انشاءاللہ ہو جائے گی تو کیا کیا پلانز بنا رکھے ہیں لیکھیں پہلے بات ہوئی ہے کہ جب آپ نے کہا پہلے دوہزار سوڑا سے لے کے آج دوہزار بائیس شروع ہو چکا ہے ساتھ ماہ سیزن چل رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں اس میں تین چار اداروں کا جو رولوں سے میں سارانہ چاہیے سات سال ہو گئے ہیں اس پلیٹ فارم کو چلتے ہوئے یعنی کہ کنسسٹنسی ہے تواتر ہے مسلسل طریقے سے ہو رہا ہے تب جا کے ایک پلیٹ فارم کی کریڈیبلیٹی بنتی ہے یہ ایک سال وقت دو سال پھر نہیں ہوا اس میں معاملہ خراب ہو جاتا تو اس لیے میں اس میں پی سی بی کو پاکس انکرڈ بورڈ کو فرانچائزز کو جن کی ٹیمز ہیں اور میرا اپنا ادارہ ایج بیل ان کے رول کو ہمیں سارانہ چاہیے کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ یقین اپنا قائم رکھا اور آج اس کو یہاں سے یہاں تک لے کر آگئے ہیں اور اب آپ کو سب کو پتا ہے کہ جنوری پروری آئے گا اور ایج بیل پی ایس ایل کا سیزن آجائے گا تو پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے پہل یہ میچ پاکستان سے باہر ہوا کر دی اس کے بعد پھر میچ کے کچھ حصے پاکستان میں آگئے پھر مکمل طور پر آگیا ٹورنمنٹ اور آج یہ ٹورنمنٹ کل آپ نے جیسے دیکھا ہندر پرسنٹ کپیسٹی کے ساتھ لاہور کتاپنی سیٹے میں کھیلا جا رہا تھا اور پورے شہر میں گہما گہمی تھی یعنی کہ جدھر جاؤ اور ابھی جو کل اس کا منظر آنے والے کل میں ہم دیکھیں گے اس کی تو میسال نہیں کئی ملنی ہے لاہور کا میچ ہونا ہے لاہوریوں کا ایک سمندر امٹ کے آ جانا ہے بین الاقوامی کرکٹ کی بہالی ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہم سب کے لیے وہ جو امپیکٹ پوری دنیا میں دیا جا رہا تھا کہ پاکستان پر امن ملک نہیں ہے اور ما شاہ اللہ لاہور میں میچز ہوئے اس کی ایک شاندار مثال ہم نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان کتنا پر امن ہے ایچ بی ایل نے اس میں بھرپور ساتھ دیا کیا رول رہا لیکن یہ جو ایچ بی ایل پی ایس ایل جب ہم نے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا تو ہمیں تھا کہ اس کے دو تین فوائد ہوں گے ایک فائدہ تھا کہ ینگ ٹیلنٹ کو فروغ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کو انٹرنیشنل کرکٹ دیکھنے کا فائدہ ملے گا اور تیسرا یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل کرکٹرز آئیں گے پاکستان کھیلنے کے لیے یہ پاکستان کے ایمبیسڈرز بن جائیں گے سپیر بن جائیں گے جب یہ باپس جائیں گے اپنے ملک تو لا موحالا لوگ ان سے پوچھیں گے پاکستان گئے تھے لاہور گئے تھے کیسا لگا گفتگو کا حصہ بن جائے گئے گا موسم اچھا تھا لوگ اچھے تھے بڑی مہمانداری بھی کرکٹ اچھی تھی انتظامات اچھے تھے ہمارا خیال لکھا گیا آٹومیٹکلی وہ آپ کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کہیں جاتی ہیں آپ سے پوچھنا فلا ملک پہ گئی تھی کیسا لگا آپ کہتے ہیں اچھا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرکٹرز آئے ہیں انٹرنیشنل کرکٹرز یہ ہمارے جب یہ ملک سے واپر جاتے ہیں تو یہ اپنے بورڈ کو جا کر بتاتے ہیں کہ بھی ہم تو پاکستان کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا اور آپ دیکھیں رہی ہے کہ ایچ بیل پی ایس ایل کے بعد آسٹیلیا کے کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے بلکل کئی ایک دو دہائی کے بعد آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ ان کو اندازہ یہ ہو گیا ہے کہ بھائی یہ ملک ویسے ہی ایک پورامن ملک ہے کرکٹ ہو رہی ہے ستر سال سے ہو رہی تھی آخر آتے ہی تھے سب تو میرا خیال میں اس میں ایچ بیل پی ایس ایل نے گزرشتہ سات سال میں ایک قلیدی کردار ادا کیا ہے پاکستان کے لیے ایک پوزیٹیو پلیٹ فارم کا بلکل اور یہ ایک پوری دنیا میں جو پیغام گیا ہے اس میں بلا شبہ ایچ بیل کا نام بھی ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا نام ہے اچھا جی مجھے کوئی راز بتائیں جو ایچ بیل اس پلیٹ فارم میں خاص بات نہیں ہے اور خاص جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی آپ کے انٹرویو کے افتدائی دور میں کہ ہماری سوچ اور پی ایس ایس کی سوچ ایک ہی ہے اس معاملے میں کہ یوت کے پروغ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ایک ادارہ اتنے دہائیوں سے ملک کا حصہ ہے تو یہ اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ملک کو کچھ پر واپس بھی دیں صرف بینکنگ ہی نہیں ہے بلکہ آپ کو معاشرے کو سوسائٹی کو کچھ واپس بھی دینا چاہیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اشتراک ہے پی ایس ایل کے ساتھ وہ اس کا تعلق معاشرے میں مضبط پڑھا ہے ایک ہیلڈی سپورٹس ایک ہیلڈی پرسوٹ ہے ایک اچھے معاشرے میں سپورٹس کو فروغ دیا جاتا ہے دنیا کے تمام ترقی آفتہ ممالک میں سپورٹس ایک بہت ہی ترقی آفتہ عمل ہے تو پاکستان کیوں پیچھے رہے تو ہمارا جو اس پہ سوچ ہے وہ ایک معاشرے کو واپس دینا ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا جی اس میں چھپا راز جو ہے وہ تو علی صاحب نے بتا دیا ہے اب کچھ چھپے راز جو ہیں match related میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی HBL PSL کا نام ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو آپ کی تو HBL کی تمام برانچز میں سکرینز پہ match لوگ میرا خیال سے جس کا انٹرس نہیں بھی ہوگا ہر زبان زدیام آج کل match match چل رہا ہے تو آپ کا کیا شروع سے انٹرس تھا کہ پھر اس فیلڈ بھی آنے کے بعد آپ بھی سپورٹ میں ساتھ رہے ہیں بھی سے پاکستانی میں ایک گھیل ایسا ہے جو چاہے کرکٹ تو ہر پاکستانی کھیلتا ہے کھیلتا ہے دیکھتا ہے اور کھیلتا ہے نہیں ہے دیکھتا نہیں ہے تو رائے تو ضرور رکھتا ہے رائے تو ہم سب کی ہے کرکٹ کے بارے میں اور تو اس لیے میں بھی کوئی مختلف نہیں کھلا بھی کرتے تھے جب ایک زمانہ تھا تو وہ تو خیر ہے وہ تو رہے گا لیکن میرا خاند میں لیکن جو شوق آپ کیسے ہی فرما رہی تھی کہ جو شوق اور جو جو شکروش اور ایک ایک سائٹمنٹ جو اس وقت پورے ملک میں پھیلاوا ہے کہ جس میں بھی جب کراچے میں آرہا تھا ابھی لاہور آرہا تھا تو وہ ائرپورٹ پہ جو میرا جو میرا جو میرا امیگریشن والے تھے جو بھی تو دونوں نے کوٹ دیکھا کہ لیکن اچھا لاہور پیسر بجا رہے ہیں آپ میں کہا جی ہاں پیسر بجا رہا ہوں تو مجھے اس کوٹ سے ہی اندازہ ہوا کہ لوگ بہت جو شوق روش سے مجھے باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا بہتی نائس کراچی لاہور سب لوگ اپنی پسندیدہ ٹیمو کو سپورٹ کرے ہیں تو جب آپ کے بارے میں میں ڈیٹیلز پڑھے ہی تھی تعلیم لاہور کراچی آپ کا دونوں طرف ہے تو آپ کی سپورٹ آپ کس کے ساتھ ہیں مجھے امید تھی کہ آپ یہ سوال مجھے مشکل سوال نہ پوچھیں میں یہاں پہ ادارے کی نمائلگی کرتا ہوں اور یہ ادارہ ایچ بی ایل گوادر سے لے کر گلگت تک اور کراچی سے لے کر کاغان تک پھیلاوائے تو ہمارا تو ماننا یہ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا بین پاکستان ادارہ ہے تو ہم ہر ٹیم ہمارے لئے ایک بہترین ٹیم ہے جہاں تک کل کے میچ کانے والے فائنل کا تعلق ہے وہ بڑا دلچسپ لگ رہا ہے مجھے لاہور شہر کی ٹیم فائنل میں آ چکی ہے شہر بھی لاہور ہے تو جو شکروش اوروچ پہ ہے اگر لاہور کی ٹیم جیت گئی پہلی بار کوئی ٹیم مسلسل دوسری بار جیتے گی بلکل دفینڈنگ چیمپین بھی ہیں بلکل ان پہ ایک اور پریشر ہے تو میرا خیال میں کل ایک کڑی کڑا مقابلہ ہوگا دونوں کے درمیان اور ہم سب اس کے بیٹھے میں اور جہاں دکھ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کون جیتے گا کون سی ٹیم کا میں ساتھ دے رہا ہوں کیونکہ ذاتی طور پہ میں کہیں تو میرا بھی ماننا یہی ہے اور شاید آپ بھی یہی مانیں گی حالانکہ سیٹی فورٹی دو بیٹھا ہوں کہ تین چاہے جو بھی چیتے اصل جیت کل کے پر پاکستان کی بلکل آپ نے سہی کہا ایزو پاکستانی ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کتنے بڑے بڑے ایوینٹس یہاں پر ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہم عمد کا پیغام پہنچا رہے ہیں غیر ملکی کھلاڑی یہاں پر آ رہے ہیں آپ نے کہا ایمبیسیٹر بنیں گے یہاں سے جائیں گے پاکستان کی باتیں کریں گے پاکستان کی رونکوں کی باتیں کریں گے اور میرے خیال سے ہمارے لیے چیز کافی ہوتی ہے لیکن میں نے آپ سے پسندیدہ پلیئر آپ کا ضرور پوچھنا ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین ہم بریک لیں گے تو بڑے میچ بڑا میچ جو کل ہونے جا رہا ہے اب سب کی نظریں اس پر ہیں اب وہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے اس طرف ہمیں آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ہم نے کہا تھا جی وقت کم مقابلہ سخت ہے اور کل کے میچ پر سب کی نظریں ہیں ایچ بی ایل پی ایسل کے حوالے سے ہم بات کریں ہیں فیوریٹ پلیئر میں نے آپ کا پوچھنا تھا آپ کے سوالات بتردیج مشکل ہوتے جا رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے اس محلے سے میں نہیں بچ پاؤں گا مجھے واپس گھر جانا ہے اور میں سیف رکھوں گا اور میں وہی بڑھا دوں گا جو میرے بچوں کو پسند ہے پلیئر تو میں شاید بابا رازم کا نام لوں گا اور بابا رازم تو آج کل ہر پاکستانی کے پسندیدہ پلیئر ہیں آئیشہ کہ رہی ہے انہیں محمد رزان پسند ہے پھر ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جیت واقعی یہ پاکستان کی ہے بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور میرے خیال سے کامیاب ایونٹ کو لے کے چلنا ایچ بیل پی ایس ایل میرے خیال سے یہ پاکستان کی کامیابی ہے پوری دنیا میں یہ بتانا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے بڑے بڑے ایونٹس کرا سکتا ہے تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جیت چاہے کسی کی بھی ہو لیکن کیونکہ ہم لاہوری ہیں لاہور کا چینل ہے تو کہیں نہ کہیں ہم نے یہی کہنا ہے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں لاہور کو باقی سکتی لیے اپنی جگہ ہے آگے کے کچھ میں آپ سے پلانز پوچھنے کیا ہیں سیکنڈلی کل کے میچ کے حوالے سے جہاں سب ہی لوگ تیاریاں کر رہے ہیں وہاں ایچ بیل پی ایس ایل کے حوالے سے ضرور ایچ بیل ٹیم کی بھی کچھ رسپونسبلیٹیز ہوں گی دو تین ہے ایک تو یہ کہ ہماری برینڈ منسلک ہے ایچ بیل کا جو آپ کو نام نظر آتا ہے پی ایس ایل کے ساتھ تو اس کی ساکھ پر قرار ہے اس کی انٹیگریٹی پر قرار ہے ایچ بیل ایچ بیل پی ایس ایل کلائے جائے ایچ بیل نظر آسکے لوگ کو سمجھ آسکے کہ ایچ بیل پی سی بی کو اور فرانچائزز کو سپورٹ کر رہا ہے تو ایک ہماری یہ رسپونسبلیٹی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ایچ بیل کے جو کلائنٹس ہیں جو ہمارے مہمان کے طور پر قرار رہے ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور ہمیں ان کو بلایا ہے وہ ہمارے کلائنٹس ہیں ان کی وجہ سے یہ ایچ بیل اس مقام پر پہ پہنچا ہے تو ان کا خیال رکھا جائے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر جہاں پی سی بی کو ہماری کسی بھی مدد کی درکار ہوگی کہ شائقین کرکٹ جو کہ سٹیڈیو میں آئے ہیں ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کی جا سکے جہاں پی سی بی ہم سے کہے گا ہم ان کا بھی ہاتھ بتانے کی کوشش کریں گے بہت زبردست یعنی ایچ بیل پی ایس ایل اگر دونوں نام ساتھ جڑے ہیں تو کل ایچ بیل بھی بھرپور طریقے سے تعاون کرنے کے لیے کوشہ ہیں تاکہ ایک بھرپور زبردست ایونٹ ہو ایک اچھا ایونٹ ہو ایک اچھا پیغام جائے پوری دنیا میں نہ صرف شائقین کرکٹ بلکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے مثال دیں کہ پاکستان میں شہل لاہور میں ایک اضافی سٹیڈیم میں بھرپور اور زبردست ایونٹ ہوا ہے جس کے لیے تمام لوگ جو ہیں وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں تمام لوگ اپنی کاوشیں بھی کر رہے ہیں اور اپنی محنت بھی کر رہے ہیں اور تمام لوگ اپنی پسند کے ٹیم کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں میسج کیا ہوگا آپ کا دیکھنے والوں کے لیے میچ دیکھئے بھرپور شوق سے دیکھئے یہ ایک نیشنل سپورٹ سے زیادہ ایشنل انیشیٹیف ہے ایش بیل پی ایس ایل تعریف کیجئے ان لوگوں کی جو کہ جو اس مشکل چیز کو ساتھ لے کا ساتھ ساتھ سے چل رہے ہیں بلہ شباہ تمام مینجمنٹ کے لوگ ان کو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے اتنا بڑا ایونٹ کرانا انتظامی ایک چیلنج ہے یہ اور اس بات تو خوش رہی ہے کہ پاکستان میں ما شاءاللہ ایک بات پھر وہ خوشیاں ہیں وہ آ رہی ہیں اور پورا پاکستان متفندوز ہو رہا ہے میں خیال میں اس ایچی اور کیا بات ہوگی کہ پاکستان خوش ہے بلکل آپ نے سہی کا اور دعا بھی یہی ہے کہ اسی طرح رون کے بحال رہیں پاکستان اسی طرح سے خوش رہیں کھیل اسی طرح سے رہیں اور میلے ٹھیلے ہوتے رہیں پاکستان میں امن کا پیغام دینا ہی ہمارا مقصد اور اسی طرح سے ہم دیتے رہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے بلائے اپنے پروگرام میں آپ کے وقت ابھی بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس ٹاپک کو وائنڈ اپ تو کرنا ہے لیکن سبھی لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ شائقین جو کہ میچ دیکھ لے جائیں پلیز 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 آپ کی ریسپونسپیلیٹی بہت زیادہ ہے اس ایونٹ کی کامیابی کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تاون کیجئے جو سیکیورٹی پر معمول لوگ ہیں ان کے ساتھ تاون کیجئے اس ایونٹ کو خوبصورت بنانے میں آپ لوگوں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ جو سبھی لوگوں کی کوشش ہے کہ ایک اچھا ایونٹ جائے اچھی فضاء قائم ہو اور بہت زبردست طریقے سے ایک پر ام فضاء جو ہے وہ دیکھنے میں آئے تو یہ سب چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کے تاون کے ساتھ ناظرینی سے کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے ستام کو پہنچا اپنا خیال رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ